موٹر وی ایم ٹو کو ٹریک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا موٹر وی پولس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹس نصب کرنے کی ہدایت ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بوری طرح متاثر موسم خرابی کے باعث پروازے تاخیر کا شکار ریلویس ٹیشن پر ٹرینوں کا پہیہ پی رک گیا گیس پریشر میں کمی چولے تھنڈے پڑ گئے لپی جی مافیا کی چاندی 120 روپے کلو فروخت ہونے والی لپی جی 185 روپے کلو پر فروخت شہریوں کے انتظامیہ پر شکایات کے امبار متبادل ایندھن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی 800 روپے فی من اور کوئلہ 70 روپے میں فروخت ہونے لگا لہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈن شدید دھند اور ہوا میں نمی کے باعث چار پاور پلانٹس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی لیسکو کے پانچ سو پچاس فیڈرز ٹرپ کر گئے متعدد علاقے چار سے پانچ گھنٹے تک بجلی سے محروم رہے پیپ کو حکام کا کہنا ہے کہ پاور پلانٹس کی بحالی کامل شروع کر دیا گیا ہے خرابی جلدور ہو جائے گی نواز شریف جیل میں اپنے کمرے کی صفائی کے خود ذمہ دار ہیں حساس قیدی ہیں بیرک کے اندر مشقت لی جا رہی ہے آئی جی جیل خانہ جاب نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئی مریم نواز حمزہ شباز اپنی دادی کے ہمراہ آج کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نون لیگ کی ایڈوائزری کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو درخواست گزشتہ ہفتے بھی کسی پارٹی رہنما کو نہیں ملنے دیا گیا درخواست کا مطن آشیانہ اکبال آوزنگ سکینڈل کے کیس پر سمات آج ہوگی شباز شریف فواد حسن فواد آہد چیمہ سمیت تیرہ ملزمان کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں شباز شریف کے اسلام آباد میں ہونے کے باعث پیشی کا انکان کم فواد حسن فواد آہد چیمہ دیگر ملزمان کو آج جیل سے عدالت میں پیش کیا جائے گا فواد حسن فواد کے خلاف آمدن سے زائد اساساجات کے کیس پر سمات آج ہوگی عدالت نے تفتیشی افسر سے آج حتمی رپورٹ طلب کر رکھی ہے نیپ کی جانب سے فواد حسن فواد پر آمدن سے زیادہ اساساجات بنانے کا الزام ہے موسیقی باتا ہے موسیقی باتا ہے